اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مقدمہ آپ کا فیدہ نامے میں عالمِ علمِ حُدہ پیکرِ لطف و عطا پیکرِ صدق و صفا نازشِ اہلِ بصیرت افتخارِ دینِ و ملت نائبِ آلہ حضرت پرتویِ استاز المحدثین سلطان الوائزین حضرت علامہ مولانا عبدالعہد محدثِ پیڈی بیٹی رحمم اللہ علی کا ذکر خیر کر رہے ہیں اس امیت کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائیک اور شیئر سلوٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں محدثِ پیڈی بیٹ حضرت علامہ عبدالعہد علی رحمت رسوان کو جملہ علم و فنون پر مکمل دسترس حاصل تھی خلوص کے ساتھ ساری زندگی دینِ بطین کے فروغ میں کوشا رہے دورِ ابتلا میں مذہبِ اہلِ سنت کے تمام افراد کی رہنمائی فرماتے رہے سلطان الوائزین علی رحمت رسوان کے رغوپے میں جذبہِ حروریت موجزن تھا آپ آزادی وطن کے دلدہ اور انگریزوں کے فریب کارانہ چالوں کے سخت مخالف تھے برے سغیر میں پروان چڑھنے والی تحریکوں میں حد تل مقتور حصہ لیا کرتے تھے نادت علماء کے مفاسد کو عوام پر واسق کرنے کے لئے مختلف شہروں اور قضبوں کا دورہ فرمائے اور مسلمانوں کو اس ادارے کی تعاید اور تعاون سے باز رکھا حضرت مولانا عبدالعہد مہدی سے پیلی بہتی علی رحمت رسوان نے مسلم ہندو اتحاد کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ انگریز اور ہندو دونوں مسلمانوں کے نزدیک کافر رہیں اور کس طرح ممکن ہے کہ ایک دشمن کو سینے سے لگایا جاؤ اور دوسرے دشمن کا مقاطع کیا جائے کانگریزی مولیوں کے ذریعے جو ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کی جا رہی تھی فضا تیار ہو رہی تھی جو یقینا نہ صرف غیر شریع تھی اس صورتحال میں بلکہ اس سے زیادہ آزادی وطن کی جد و جہد میں شدید رخنا کا اندیشہ نظر آ رہا تھا چنانچہ آپ نے اس نازک وقت میں اہل اسلام کی صحیح رہنمائی فرمائی اور فکر رضا کو عام کیا اسی طرح حجاز مقدس میں برطانیہ کی پشت پرائی میں وہاہبیوں کے قبضہ اور مزارت صحابہ و اہل پیت کی بے حرمتی اور مسماری پر بھی آپ نے آواز بلند کی آپ کو فن خطابت پر ید تولہ حاصل تھا آپ کے آواز نہات پاتدار تھی ایسی آواز تھی کہ گھنٹوں ماحول میں اس کی گونج برقرار رہتی تھی تقریر کے دوران رقعت تاریخ ہو جاتی تھی اور وجد کے عالم میں درود و سلام پڑھنے لگتے تھے اور عوام پر بے خودی کی قیفیت تاریخ ہو جاتی تھی یہی وجہ ہے کہ نو عمری ہی میں آپ کے موازیہ اصنا کی پورے علاقے میں برے صغیر میں دھوم مچی ہوئی تھی آپ کے واضح کے اثر پذیری سے متاثر ہو کر آلہ حضرت الرحمت رضوان نے بریلی میں ایک خصوصی تقریب میں آپ کو سلطان الوائزین کے لقب سے یاد فرمایا آلہ حضرت آپ پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے تیرہ سو تیس ہجری میں آپ نے آلہ حضرت کے ہمراہی میں حج بیت اللہ و زیارت مدینہ کا شرف حاصل کیا اور آپ کو مجدد وقت کی خدمت قاضی موقع خدرت نے عطا فرمایا آلہ حضرت الرحمت رضوان نے آپ کو ان الفاظ میں یاد فرمایا ایک ایک واضح عبدالعہد پر ایک ایک واضح عبدالعہد پر کیسے نتنے پھیلاتے یہ ہیں آپ کا اسم گرامی عبدالعہد لقب سلطان الوائزین اور والد کا نام استاذ المحدثین مولانا شاہ وسیع احمد محدث سورتی رحمہم اللہ علیہ ہے آپ کی ولادت پیلی بھیت میں بارہ سو اٹھانبے حجری بمطابق اٹھارہ سو تریہ اسی کو پیلی بھیت میں ہوئی ابتدائی تعلیم اپنے چچا مولانا عبداللطیف سورتی سے حاصل کی اور بعد میں اپنے والدے گرامی سے تمام علوم و فنون کی تکمیل فرمائی اور تیرہ برس کے عمر میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رزوان کی خدمت میں پہنچے اور جہاں آپ نے باقیدہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رزوان سے دورہ حدیث کا شرف حاصل کیا اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رزوان نے اپنے دست اخدس سے ان کی دستاربندی فرمائی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد الرزاق خان فازل بریلی علیہ رحمت رزوان کے دست حق پرست پر بیعت فرمانے کے بعد آپ کو اجازت و خلافت سے ممتاز فرمایا گیا اپنے والدے گرامی کے طرف سے حضرت مولانا شاہ فازل رحمان گجے مراد آبادی علیہ رحمت رزوان کے سلسلے میں بھی آپ بیعت کرنے کے مجاز تھے تیرہ شابان المعظم تیرہ سو باون ہجری بمطابق یکم دسمبر انیس سو تیتیس اسوی کو برو جمعہ المبارکہ اثر اور مغرب کے ترمیان دائی اجل کو آپ نے لپیک کہا اور آپ کے زبان پر آخری کلمہ یہ تھا محمد رسول اللہ یہ کہتی ہے آپ کی روح قفص انسری سے پرواز کر گئی ہماری دعا ہے کہ اللہ رب بلی ستاک کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ملتے ہیں